فوج کو نشانہ بناتے ہیں اور تین دن پہلے تو نیتن یاہو بھی یہ کہہ بیٹا ہے کہ اب ہم غزہ میں رہیں گے نہیں ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے ہم ماس کے مجاہدو تم نے اسرائیل کو شکست سے دوچار کر دیا الحمدللہ لیکن اگر اسرائیل سیویلین پر آبادی پر گھروں پر مسجدوں پر چرچز پر اور اور وہ یہ پناگزین کیمپوں پر بچوں پر اور عورتوں پر بمباری کر رہا ہے یہ اس کی بزلی ہے اس کو یہ طاقت کس نے فراہم کی اس کو یہ طاقت جو بائیڈن نے فراہم کی امریکہ نے فراہم کی یورپی یونین نے فراہم کی لیکن اس کو یہ طاقت بغیرت مسلم حکمرانوں نے فراہم کی عرب لیگ نے فراہم کی یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل کو یہ جرت ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے اٹھتر لاکھ فوج ہے ایٹم بم ہے میزائل ہے ٹینک ہے ستر فیصد وسائل مسلم دنیا میں ہے چالیس ملکوں کی فوج اور سالار بھی موجود ہیں ان میں غیرت ہوتی یہ پیش قدمی کرتے خدا کی قسم یہ سہونی اور جہودی ایک بچہ بھی شہید نہیں کر سکتا تھا یہ ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات لیکن ہم اپنے ان مسلم حکمرانوں کے اوپر تو نہیں رہیں گے ان لوگوں پہ تو نہیں رہیں گے جو ہماری تمناوں کا خون کرتے ہیں دیکھو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ جو سیاست بازی ہے یہ جو بادشاہ سلامت بن کے تیار بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو لائن میں لگے ہوئے ہیں یہ کس کی لائن میں لگے ہوئے ہیں یہ امریکہ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں یہ اس کی آشیر باد کے لیے میاں نواز شریف ہو یا بلاول اور زرداری ہو یہ حماس کی حمایت نہیں کر رہے یہ فلسینیوں کی حمایت نہیں کر رہے یہ اسرائیل اور امریکہ کی مضمت نہیں کر رہے اس لیے کہ یہ امریکہ کے پٹھو ہے مسلمانوں پاکستانیوں ان کے چہرے پہچان لو ان کے کرتود پہچان لو ان غداروں کو پہچان لو اور ان کو اپنی صفوں سے ہمیشہ کے لیے نکال دو یہ امت کی تمناوں کا خون کرنے والے کیوں نہیں بولتے آبلے پڑ گئے زبان میں کیا کیا ہو گیا ہے تمہیں تمہیں وہ شہید بچے نظر نہیں آتے لیکن مجھے افسوس ہے بجائے اس کے کہ ہم پوری طرح سے کھڑے ہو ہمارے ہاتھوں یہ آوازیں بھی اٹھنے لگتی ہیں کہ دو ریاست ہی حل ہے میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کوئی کتنا ہی طاقتور ہو کوئی کتنا ہی وزیر آزم ہو کوئی کتنا ہی سپیسہ لار ہو سمجھ لو جان لو مان لو کوئی دو ریاست ہی حل نہیں ہے ایک ہی ریاست ہے فلسطین کی آزاد ریاست اسرائیل ایک ناپاک وجود ہے وہ مغرب کا ناجائی بچہ ہے قائد آزم نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور ہمیشہ کے لیے بتا دیا تھا کہ اس ناجائیز وجود کو ہم تسلیم نہیں کریں گے قوم نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے لہٰذا جو بھی اسرائیل کی طرف پیش قدمی کرے گا اس کے ساتھ بہت بری ہوگی پچیس کروڑ لوگ انشاءاللہ ہم گناہ گار ہیں ہم خطاکار ہیں بے حض بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہم فلسطینیوں کے لہو کا سودا نہیں کرنے دیں گے تمہیں تمہیں غداری نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ لڑیں گے تم سے مقابلہ کریں گے تمہارا شکستیں گے تمہیں انشاءاللہ اور میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سہو تفریقہ کو خراج تحسین ہیڈس آف کہ انہوں نے انسانیت کے نام پر انسانیت کے نام پر بین الاقوامی دارت میں انہوں نے اسرائیل کے خلاف مقدمہ کیا ہے چوراسی صفوں کی دستاویزات ہیں اسرائیل جھٹلا نہیں پا رہا امریکہ پریشان ہے اور ان سے جواب بن نہیں پا رہا کاش کہ کوئی پاکستان یہ انیشیٹیو لیتا کاش کہ عالمِ عرم میں سے کوئی انیشیٹیو لیتا کاش کہ کوئی مسلم حکمران یہ کرتا لیکن اگر ساؤت افریقہ نے کیا ہے ہم سب اس کے پوش پر کڑے ہیں اس کا ساتھ کڑے ہیں کبھی نہیں بولیں گے انشاءاللہ کبھی نہیں بولیں گے کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے یہ انسانیت کا معاملہ ہے جب ہی تو آپ دیکھیں بعض امیر انسان دنیا بر میں ایک ہو گئے ہیں آپ دیکھیں امریکی حکومت الگ ہے آج اور کل دونوں دن وائٹ ہاؤس میں لوگوں نے زخمی ڈالزک کو وائٹ ہاؤس کے اوپر پھینکا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پھینکا ہے جو بائیڈن جو بائیڈن لوگ کہہ رہے ہیں اگر تم ووٹ لینا چاہتے ہو تو تم جنگ بندی کروا ہو اوہ پاکستانیوں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں ان غداروں سے کہہ دو اگر تم انتخاب میں آنا چاہتے ہو تو حماس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ امریکہ کی مذہبت کرو اسرائیل کی مذہبت کرو ورنہ ہم تمہیں امریکہ اور اسرائیل کیا یار اور امت کا غدار ہی سمجھیں گے اس لیے کراچی کے نوجوانوں پاکستان کے نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں تم کہتے ہو حالات خراب ہیں مایوس ہو جاتے ہو تم نے کبھی فلسطینیوں کو دیکھا ہے اہل غزہ کو دیکھا ہے پچیس ہزار لاشے ہیں بچوں کی تتفین کرتے ہیں پورا شہر بمباری کا نشانہ بنا ہوا ہے ملبو کے ڈھیر پر اللہ کی قبرائی بیان کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اس کے مزداخ بن جاتے ہیں وہ امید اور یقین کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں وہ جمناسٹک کے مقابلے کرتے ہیں وہ تقریر کے مقابلے کرتے ہیں اور چھوٹی سی بچی اسرائیل سے کہتی ہے تم نے میرے بھائیوں کو شہید کر دیا میرے بابا کو شہید کر دیا لیکن اسرائیل ہم تمہیں کبھی تسلیم نہیں کریں گے اس بچے کا جذبہ دیکھو اور بیغیرت مسلم حکمرانوں کو دیکھو اس لیے اس لیے نوجوانوں کبھی مایوس نہیں ہوتے مایوسی کفر بھی ہے مایوسی اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے امید اور یقین سے ہم کنار ہو جتو جہد میں زندگی ہے اسی میں آیات ہے مضاہمت میں زندگی ہے اور سات اکتوبر کے بعد تو ایک نئی صفبندی ہو گئی ہے بازمیر انسان ایک طرف ہے سامراج ایک طرف ہے اپنے پیغام کو عام کر دو اپنے دین کو عام کر دو اس کو بحیثیت ایک نظام کے لوگوں کے سامنے پیش کرو ہمارا دین محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے ہمارا دین چند فقہی مباعث کا معاملہ نہیں ہے دین ایک نظام ہے دین ایک مشاورت کا نظام دین ایک عدالت کا نظام دین ایک سیاست کا نظام دین انسانیت کی بھلائی کا نظام سرمایہ دارنا نظام اس کے حامل مغرب اس کو شکست ہو رہی ہے چند انسانوں کی طاقت چند انسانوں کے پاس پوری دنیا کی دولت اکھٹی ہے یہ نظام مسمار ہو رہا ہے عالم اسلامی نظام آپ کا استقبال کر رہا ہے لیکن آپ اس کے حامل بنیں گلیوں مولوں میں تحریک چلائیں بستیوں میں جائیں چوک اور چورہوں میں جائیں بازاروں میں جائیں تعلیمی داروں میں جائیں کھیتوں کھلیانوں میں جائیں اور اس پیغام کو عام کرو کہ تم خیر امت ہو تمہارا مند سب کچھ اور ہے تمہارے درجات کچھ اور ہے اس لیے ہم انشاءاللہ اس انتخاب میں بھی فلسطین کو نہیں بھولیں گے اور انشاءاللہ لوگ تو اپنی مہم چلائیں گے زندہ بعد مردہ بعد کہیں گے ہم کارنر مٹنگ کوئی ایسی نہیں ہوگی جس میں اہل غزہ کو بھولائیں اپنے بچوں کو بھولا دیں اپنے شہیدوں کو بھولا دیں اپنے مضاحمتکاروں کو بھولا دیں ہر جگہ بات کریں گے اپنے حصے کا دیا جلائیں گے اور انشاءاللہ مسجد اقصہ ضرور آزاد ہوئی اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ وہاں جا کر نماز ادا کریں گے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین